دلنے میں پنجاب کے کئی نیتاؤں نے کینڈری منتری گجیندر سنگھ شیخہوات کے نیترتوں میں بی جی پی کے سدستہ لی ہے اس دوران خبر فاس نے کینڈری جل شکتی منتری گجیندر سنگھ شیخہوات سے خاص بات چیت کی ہے ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لئے موجود ہے کینڈری منتری گجیندر سنگھ شیخہوات احساس جس طریقے سے آج پنجاب کے بہت سارے چہروں کی جوائننگ ہوئی بی جی پی جو ہے وہ کافی فلرش کر رہی ہے اور یہی مومنٹم دوہزار چوبیس میں دیکھنے کو بھی ملے گا تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو دوہزار چوبیس کا چھناؤ ہوگا وہ دیش کی جنتہ کے لئے کس طریقے کا ہوگا اور بی جی پی کو کتنی بڑی وکٹری ملے گی اگر دیش کے پریپیکش میں بات کریں مانینہ نریندر مودی جی کے نیترتوں میں جس طرح سے دیش میں بہو آیا میں وکاس ہوا ہے ایک طرف دیش میں ساٹھ کروڑ گریب لوگ تھگا ہوا اپنے ساتھ دھوکا ہوا ایسا محسوس کرتے تھے ان کے جیون میں سکارات مک پریبرتن آیا اور سفلتہ کے ساتھ میں ایسی یوجناؤں کو پورا کر ان کے جیون ستر کو اٹھانے میں کامیابی بھرتی جنتہ پارٹی نے سرکار نے نریندر مودی جی کے نیترتوں میں پرابت کی دوسری طرف ایسی بہت ساری سمسیہ ہیں بہت ساری چناؤتی ہیں جو پچھلے کئی دشکوں سے لمبت تھے ان کا سمادھان کرتے ہوئے دیش کی چھوی کو پویشوک سطر پر اٹھانے اور اُبھارنے کا کام نریندر مودی جی کے نیترتوں میں ہوا اس بہو آیامی پرگتی سے دیش کی جنتہ نشچت روپ سے آلہ دیت بھی ہے اتصاہیت بھی ہے دوہزار چودہ میں جس طرح سے دیش کی جنتہ نے نریندر مودی جی کے اوپر بھروسہ بیکتے کیا اور اس سے آگے بڑھ کر کے دوہزار انیس میں آشیرواد دیا مجھے پورا بشواس ہے کہ دوہزار چوبیس میں اور بھی طاقت کے ساتھ میں دیش میں کمل کھلنے والا ہے اگر ہریانہ کی بات کرے تو ہریانہ میں لگتار جو ڈیولپمنٹ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے مکہ منتری منوحر لال کی اگوائی میں لیکن ایسوائیل کا مدہ پنجاب اور ہریانہ کے بیچ میں ابھی بھی نہیں سلج رہا ہے آپ کے ساتھ بھی دونوں مکہ منتریوں نے بیٹھا کی لیکن اب بھی اس مدے کو لے کر کوئی صاف نسکرس نہیں آیا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ چناؤں میں یہ بھی ایک ایجنڈا ہوگا دوہزار چوبیس میں ہریانہ میں بھی چناؤں ہونے ہیں یا پھر ایسوائیل کا مدہ سلط جائے گا مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ایسوائیل کا مدہ ابھی سپریم کورٹ کے تحت ویچارہ دیں نہیں اس لئے اس میں ابھی مجھے کوئی ایسی عدھکاری ٹپنی نہیں کرنی چاہیے سپریم کورٹ کے نردیش پر ہم نے دونوں راجیوں کے مکہ منتریوں سے اور اس سے پہلے دونوں راجیوں کے مکہ سچیب کے سطر پر عدھکاریوں کے سطر پر بیٹھ کے چرچہ کی تھی کہ اس کا کوئی سمادھان نکلے لیکن دونوں راجیوں کے بیچ میں کوئی سمادھان نہ ہونے کے پارن سے ہم نے اپنی بیٹھک کا بیورہ سپریم کورٹ کو اپلبد کرانے کا نردیش کیا ہے سپریم کورٹ آگے اس میں جس طرح کا نردنے کرے گا اس نردنے کے انروپ آگے جو ہے قدم سبھی کو لینا ایک آخری سوال کہ جب مکہ منتری بھگون مان آپ سے مل کے آئے تھے تو انہوں نے بولا سوائیل کے جگہ پر وائی ایسل کا فارمولا یوز کیا جائے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو فارمولا وہ دے رہے ہیں وہ فارمولا کسی کام کا ہے یا پھر جان بوجھ کر پورے مدے کو تھنڈے بستے میں ڈالنے کے لیے یہ چیزیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ ویشہ سے بھٹکنے کی آبشکتہ نہیں ہے کیونکہ ویشہ ابھی سپریم کورٹ میں وچارہ دین ہے اس لئے اس کو ایسل کیا جانا سپریم کورٹ کا نردنے آنے سے پہلے ایسا کرنا مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں چرچہ کرنا بھی سمیچین نہیں ہے تو یہ تھے ہم آئے ساتھ بات کرنے کے لیے کینڈری منتری گجندر چنگ شکھاوات جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ 2024 بھی BJP کی ہوگی ویکٹری ملے گی اور کافی بھاوی ہوگی ساتھ ہریانا اور پنجاب کے بیچ میں جو SYL کا مددہ ہے اس کو بھی لے کر گجندر چنگ شکھاوات اپنی بات گئی اور کہا مددہ سپریم کورٹ میں ہے let's supreme کورٹ decide نیدلی سے کیمرا پرسن روحن کے ساتھ میں پریانکا رائے خبر فاسٹ